جس نے عید ملازن نبی کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منظمون پڑھ رہا ہوں اخوار میں سے حکیم امتاز حلال مدنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش جو ہے نا بارہ ربیل اول بروز پیر اور وفاد بھی مطلب بارہ ربیل اول بروز پیر بتائی ہے تو میں نے تو آپ سے یہی سنا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بلکہ ایسی ہیں امین شاہ صاحب اب جس کا جی چاہتا ہے بارہ ربیل اول بنا لیتا جس کا چاہتا ہے اور بنا لیتا اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ بلکہ کس تاریخ کو پیدا ہو کوئی نہیں نہ ناؤواروں کے پاس نہ بارہ واروں کے پاس نہ شیعہ اضرات سترہ ربیل اول بروز پیر کہتے ہیں علامہ جو ہے سیوتی رحمت اللہ علیہ و دس رمضان بارہ رمضان کہہ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی آشورے کے دن کہہ رہے ہیں اس لیے کو کوئی خبر ہے نہ مہینہ نہ کوئی دین کوئی مزہ ثبوت نہیں نہ ثبوت نہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دین کی بات تو شاید صحیح ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ سونوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہے وہ نہیں کوئی رکھتا سونوار کا روزہ جانا اس کا ذکر مسلم حریب میں آتا کہ آپ اس نے روزہ رکھتے چاہ رکھتا اور کہتے ہیں جیسے جنہیں پیدا ہوا اس جنہیں مجھے اندبوز تاکی گئی یہ اس میں ذکر ہے مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جوانا آپ نئی تحقیق جوائی اور وہ اس محلہ پر لوگوں نے لکھا تو میں نے بھی پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تحضیبوں سے پتا چلا گیا یار یہ راوی جوائز نے تو اس سے سنائیں بیلکل وہ بھی روایت نہیں چلتی مطلب یہ سونوار کے روزہ کے بارے میں جنہیں رہے بارے میں تو بہت ساری آپ نے یہ بلکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیداش والے دن کو مناتے ہیں روزہ کی طرح نہیں اس کا بھی پتا جلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنائیں جس سے یہ روایت کر رہا ہے کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنائیں ثابت نہیں کرتے مسلم کی اگر دیکھنا دیکھ روزہ جس لئے یہ روزہ تو لوگ رکھتے نہیں ہیں روزہ نہیں رکھتے اب میں نے سنا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں لوگوں نے اور شام کو افطاری بھی ہوگی یہاں ہمارے ہاں سارے دندے کر رہے ہیں اور مولانا محمد عمر صاحب اللہ نے معاف کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ تجزیز پیش کر دی کہ چھروی صاحب نے کہ باقاعدہ لوگ باہر نکلیں دو رکھتے نماز پڑی جائے بعد میں خطبے پڑی جائے ان کی طرح وہ تو خود بڑے لئے علماء نے چیخو پکار گئی یار کسی حد پر تو رک جاؤ ورنہ پتہ نہیں اب بھی شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں جب دروازہ کھل گیا تو کون رکے گا ویسے عام دنوں میں سانوار کا روزہ رکھنا تو ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتانے لگاونا ہاں جی یہ دوسری جلد دے نا دوسری جلد دے اس کا بھی بیان کرنے لگاونا بلکہ ہاں بھی بیان کرتے رہے اور مانتے تھے کہ مسلم کی روایت مہر کیا کرے المحلہ کے جو ہے نا آپ لکھنے والے تعلیق انہوں نے کہا یار نکال کر تو دیکھو یہ شخص ملا بھی ہے یہ ہے اصل مسلم نینا اس میں حدیث کی شرع اس میں ساند نینا دی عربی دینی چاہیئی تھی نا عربی کہاں صبح اللہ علیہ وسلم نہیں صبح اللہ علیہ وسلم نہیں نوی دے دیں نا نوی انہوں نے ساندیں ختم کر دی نا ساند کا تو بتانا یہ بہت ضروری بات آگئی کہ آپ سونوار کا روزہ رکھتے تھے مگر یہ بھی ثابت نہیں نکلی بات اللہ کسی کسی چیزیں کا وقت کے ساتھ ساتھ پتا چل رہا ہے گترنے کے ساتھ بندے بہت یہ روزہ کا بیان اس میں آتا تو بیان کر رہے ہیں ان غیران ابن جریر سامی عبداللہ ابن مابد زمانی ان ابی کتاد تل انساری یہ جو ہے نا عبداللہ ابن مابد زمانی اس نے ابو کتاد سے نہیں سن یہ نکال کر ترجید سے سب نے امام بخاری نے بتایا ہے اس کا تو سمائی نہیں اس سے روایت کر رہا اس نے تو اس صحابی سے سنائی کچھ یہ بھی نہیں صحیح نکلی اور اب حیران ہونے کی بات نہیں لوگ کہتے ہیں مسلم کی روایت مسلم نے شروع میں کہہ دیا کہ میں پہلے اعلیٰ دردے کلا ہوں گا اب بعد میں کمجور رابیوں کی درست خود مقدمے مدان کرنا اسی لیے جو لوگ نکال لیتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو اور غرطی سے پیو کہا کر نہیں نکال کر دیکھ رہا متفقہ ضعیف ہے یہ کوئی حدیث صحیح ہے مگر لوگ میند نہیں کرتے بس یہ ایک روب چھایا ہوا کہ کتابوں کو چھاند پرخو نہیں اس طرح ہی کام خراب ہے کاری عمر پرتے رہتے ہیں مدارس میں پرختا کوئی نہیں کتابیں موجود ہیں دیکھ رہا جب اشارہ ہوا اب نکال کر دیکھو اگر بات تو بزنی نہ تو بتلائیں مولانا متفقن علیہ صحیح تو سنا تھا متفقن علیہ ضعیف پہلی دفعہ سن دیں وہ راوی جو ہے متفقہ ضعیف ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہے ناکہ ناف کے نیچے آت باندھو یہ ابودعود ورم اب امام نوی اور سارے خود علامہ زہنی نصبر رہا کہ اس کے زور پر اتفاق ایک دو در کوئی موتور نہیں اس کو سب مانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ساگت ہوئے ہیں ضعیف راوی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پکا پتا آگئی ضعیف یعنی سب کو پتا چل جائے تو عبداللہ بن مابضہ زمانی جو ہے نا اس نے ابو قتازہ سنا نہیں ضعیف نہیں ہے سماع نہیں شابت انکہ رہا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بارہ ربی الگل وفات کے حوالے سے کہاں تک درست بات ہے یہ بھی شابت نہیں بلکل نہیں یہ بات نہیں شابت بلکہ جن لوگوں نے میند کی حد دکھا کہ ایک طرف تو یہ ثابت ہے بلکل لوئے کلکیر کی چرا کہ جس سال آپ نے حج کیا حجد الوضاح اس میں عرفہ کا دن نو تاریخ در حج کی جو تھی جمعہ کا دن یہ پکی بات ہے صحیح بخاری مسلم سب کتابوں کہ یوم عرفہ اس نے جمعہ کو تھا اب یہ بھی صحیح حقیث تحسابت ہے کہ آپ سونوار کو فاؤت ہوئے یہ بھی بخاری اس لیے نوزل حج سے لے کر تیس کے مہینے گنوں انتیس کے بناو کسی کو انتیس کا بناو تیس کا سونوار بارہ کو نہیں آتا لوگوں نے ساری مہینب کر کے کتاب میں لکھئے کہ کس طرح یار یہ دو چیزیں تو ہلنی سکتی نو کو جمعہ ہر طرح سوچا کہ تیس تیس کے مہینے بھی گنے درمیان کے متیس کے گنے کسی کو تیس کا کسی طرح سکتی ہوا یعنی تین ماہ کا ہی فرق ہے اب بات جو کہتے نا کئی لوگوں نے کہا یار بے شک تم کذاب کہتے ہو جو کذاب راوی نے کہی دو ربی الگ وہ پوری اترتی ہے یہ صحوصیر وغیرہ بے آپ کو دیکھنے چاہے علمی بات ہیں کہ تقویم کا حق کر جمع رہے نو سوہموار رہے تو دو کو کہا مگر کوئی روایت جو ہے نا ذکر ہو کی ہے تاریخ میں ہمارے کو دو کہتا کو بارہ کہتا ثبوت اس کا دین سوہموار کا یہاں پکا کہ ہمارتیر کو خاطئے یہ قاضی سلمان منصور قری رحمت اللہ نے اس زمانے میں دنیا بر کے جو نقشے اور تقویم رائی تھی ان سے تو بڑی تحقیق کے ساتھ وہ بات یہ کہتے کہ نو ربی الاول ہی بنتی یہ محمود پاشا فلکی اس نے اجازنہ اس کو انہوں نے اتیار کر دیا نہیں کسی اس کو پاس میں کہہ رہا نومی صدی میں مجدد کہہ راتے ہیں علامہ جلال بسی وہ خصائص القبرہ میں کہہ رہا کہ رمضان میں پیدا ہو اتنی مزد بات ذکر ہی نہیں کیا یہ ربی رب کا شکریہ شکریہ جو آشور آپ کہتے ہیں کیا آپ دس مورن کو پیدا ثبوت ہے آپ کا راج کول آپ کمال آکی یہ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے میراد پر کتاب لکھی پڑھا بھی یہ مورد بادشاہ کے دربار میں علم ملائک المظفر دو ساج شاہ عربل ابن دیہ تھا محدث جو اماموں کی شان میں گستاخی کرتا سب کے ظاہری تھانا اس لیے امام فقہ کی توہین کرتا یہ بھی اس میں گرم تھا اب ان کو ظاہریوں سے دشمنی ہے کہ غیرم کر مگر اس کو مانتے کہ ابن دیہ جان پہلا مورود لکھا اس نے آٹھ ثابت کی اس میں لکھتا وہ آٹھ تاریخ ربی رب کی جواب پہل لکھتا یعنی کوئی کسی کو نہیں مانتا پیٹ کے بن لے دو کسی کا جی چاہتا پھلو سیدھا کرتے ہیں اب یہاں ابن دیہ کو چھوڑ جاتے اس کا مورود لیے پھر چاہتا کہ آٹھ کور پہلا کوئی چاہتا اس کو عید ملاد النبی منانے کا قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال یا ان کے عامال کی روشنی کے اندر تفصیل سے بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے یا اس دن کوئی خاص عمل جو کرنے والا ہو وہ کیا ہونا چاہیے رہنمائی فرمائے یہ تحر یہ کہ اس پر یہ جلوس نکال جائیں کوئی دن من آیاد ہے کوئی خاص عباد کی جائے یہ تو آپ کا زمانہ گزرا خلفاء راشدین کا گزرا ام عربہ کا گزرا ہر شخص جس میں رائی برابر بھی کوئی شرم و حیان ہے وہ لکھتا تھا کہ 604 حجری سے پہلے اس پر رواز کیا وہاں خلط تقسیم ہوئے مٹھائیاں اور مرغ اور دوسرے لوگوں نے کھایا پیا پھر وہ چاہے پڑے اور باب مانتے بڑے لی کہتے ہیں مانتے ہم کے نئی بات مگر اچھا ہے حضور کا ذکر ہو گیا چرچہ ہو گیا عمد میں محبت ہے یہ پلی لیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ شروع سے چلا آرہا تھا کوئی نہیں کہتے جب آدمی ڈھیٹ ہو جائے جو جی چاہتے ہیں دین میں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ کہنا اس امت کو یہ چاہیے کہ اگر صحیح محبت ہوتی سال بعد تمہیں یاد آتا کہ رسول آئے یہ تو مولانا شروع اچھانی رحمت اللہ کی بات کیوں کہتے ہیں ایک انگریز جو تھا نا وہ حلب آیا تو اس نے یہ ماتنی جروس دیکھا آشورے کا اس نے کہا یہ کیا ہے کہنے رکھے امام حسین شہید ہو گئے اس نے کہا انہ اللہ چودہ سال کے بعد آج تمہیں اطرح ملی یہی کہنا تھا رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں ہوئیں ہمارے بچہ مگر ٹھیک مگر ہر سال حضور نے اور صحابہ نے کب ایسا کیا کہ جب جن آئے یہ کرو یہ کرو کوئی نہیں باقی جو آپ لائے تھے دین اس پر انہیں جانے دے اس کو پھیلایا عامل کیا تو یہ مولانا فضل الرحمن گنج مراض آبادی بڑے علی تھے اور بڑے علماء ان سے بیعت تھے اور تحجد کر نہیں کی اس لیے لکھنے مولانا فضل جزید رحم تر علی کہ انہوں نے مکان کی چھت کے نیچے نہیں کبھی آرام کی سوئے نہیں کنید نہ آجائے باہری شامع آنے کنید بارش جو باقیبی باجماعت نماز بی اللہ کے ولی چھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت نیلاد کے بارے انہوں کی باتیں کرتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو ہم ہر وقت یاد کریں تمہیں یاد آتا سال کے بعد کہ رسول پیدا ہوئے تھے کھا پیلو اور دھنڈی یار یہ کرتے پھر تو صحیح بات ہو کہ مومن کا تعلق اللہ کے رسول کے ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا سانس کے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کے ساتھ اصل تعلق نہیں رہتا رسمی بات لڑکے ناچ رہے گانے ٹرکوں پر سوار ہو رہے اسی پر کسی شاعر نے کہا ملاد گزر گیا تو نبی نظم ہے اس نے کہ منائی گئی عید ملاد خوب منائی گئی عید ملاد خوب پھر سواریہ کسی دل میں اترا نبی کا پیان ایک ہی مطاق جو نمازی ہو گیا اب توبہ کر رہی اسلام ڈرام میں کھیل لیں جی اسلام